اب بات تین طلاق کی سپریم کورٹ کی روک کے بعد بھی واتس اپ اور ایس ایم ایس سے طلاق دینے کا سلسلہ رک نہیں رہا ہے ایک تازہ معاملے میں علیگر مسلم یونیورسٹی کے ایک پروفیسر پر ان کی پتنی کو تین طلاق دینے کا عاروپ لگا ہے پیرو کے پڑی کہ میں نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہے وہ اس نے تب وہاں کہا کہ تمہیں مدد چاہیے لے طلاق 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 تین طلاق کو سپریم کورٹ ارسن ویدھانی قرار دے چکی ہے اس کے باب جور اس طرح کے معاملے ختم نہیں ہو رہے ہیں علیگر کی سمہیلہ نے اپنے پتی پر تیس سال کی شادی کو ایک جھٹکے میں ختم کر دینے کا عاروپ لگایا ہے یاسمین کے پتی خالد وین یوسوک علیگر مسلم مشکل دیالے میں سنسکرٹ کے پروفیسر اور ببھاگت یاکشن یاسمین کے مطابق خالد نے پہلے انہیں واتس اپ اور پھر ٹیکس میسج کے ذریعے طلاق کیا اس کے بعد ان کے ساتھ مار پیل بھی کی گئی وہی خالد کے مطابق مارک بیٹ کی شوا خود یاسمین نے کی جس وجہ سے انہیں اپنا گھر چھوڑکا الگ رہنا پڑ رہا ہے خالد کا دعویہ ہے کہ انہوں نے عمیتہ تیسری بار طلاق نہیں بولا ہے باہر سے ایش کر کے آتا تھا دیپارٹمنٹ سے کبھی کسی لڑکی کے بارے میں لکھنا خات کبھی کسی کے بارے میں لکھنا خات پوری کتاب لکھی اس میں ترہ ترہ کی لڑکیوں کے تحریف کسی کے ظلموں کے کسی کے بالوں کے کسی کے گالوں کے یہ سب کرتا رہتا ہے انسان کی یہ کیا ان کا اپنا ایک بیہیوئر ہے بار بار سب کو گالی دینا مار پیٹ کرنا کسی کو گھر میں آنے نہیں دینا رشتداروں کو گھر میں انٹریب بند کر دینا یاسمین اور پروفیسر خالد کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے ان میں سے ایک بیٹا اور بیٹی یاسمین کے ساتھ ہیں اور دوسری بیٹی پتا خالد کے ساتھ ہیں اسی لیے ایک بیٹی ماں پر سوال اٹھا رہی ہے تو دوسری پتا کو غلط بکا رہی ہے ان کو ایک بہانہ چاہیے بس ایک ڈیابوس لینے کا اور ہائٹ اپ دو تنگز اس کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو میں ایک پیسہ دوں گا نہ میں گھر دوں گا نہ میں پڑھائی کا کوئی بھی خرچہ دوں گا تمہوں کو جو کرنا ہے تم کرتے بانوں مجھے فارق نہیں پڑتا ہے اس چیز اچھلی میری ممی کی عادت رہی ہے ہمیشہ سے بچپن سے کہ وہ پاپا کے خلاف ہم تینوں بھائی بہینوں کو بھڑکاتی تھی وہ برا برا بولتی تھی کہتی تھی کہ تمہارے پاپا پتا ہے ہمیں مارتے ہیں اور مجھے پیسے نہیں دیتے اور میں کسی طرح سے تم لوگوں کو پالتی ہوں گھر کا خرچ نکالتی ہوں یہ سے بولتی تھی بچپن میں مجھے بھی لگتا تھا کہ وہ صحیح بول رہی ہیں لیکن جیسے میں بڑی ہوئی اکل آتی گئی میں نے خود سوچا میں نے ریالائز کیا اور دیکھا اپنے گھر میں تو مجھے پتا چلا کہ نہیں مممہ ہی غلط ہے کل ملا کر یہ گھڑے لو جھگڑا اب کانونی داؤں پیچ میں بلچتا دیکھ رہا ہے بلس نے فلحار یاسمن کی شکایت پر ان کے پتی کے خلاف دھم کی دینے اور بندھگ بنانے کا معاملہ درج کر لیا ہے وہی سرکار کا کہنا ہے کہ اگر یہ تین طرح کا معاملہ ہے تو اس سے سختی سے نفتا جائے گا اگر سمویدھان میں ایک چیز کا آگیا تو اب آپ اگر بار بار ریجن ہو کر زبردستی یہ بات کریں گے تو پھر آپ جیسے لوگوں کے لیے ٹھکانہ وہی ہے جو قانون تیہ کرتا ہے قانون کیا تیہ کرتا ہے بہائنڈ دبار جاتے ہیں ایسے لوگ اسی سال 22 اگرس کو سپریم کورٹ نے تین طلاق کو ارسم میدھانے قرار دیا تھا طلاق کے بیدہ یعنی ایک بار میں تین بار طلاق کہہ کر طلاق دینے پر روک لگا دی تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تین طلاق کا یہ پہلا معاملہ سامنے آیا ہے ایسے میں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ خالد نے یاسمین کو واقعی میں تین طلاق دیا ہے تو ان کے خلاق قانونی کارروائی ہو سکتی ہے